بحث سروکار سیکھڑوں لوگ یہ جر جر پول سے آتے جاتے ہیں اور قریب ایک صدی پرانا یہ اتحاسک پول آج جر جرتا اور گندگی کا کیند بن چکا ہے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں لکھناو کے پکا پول پر کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو اس کی پوری دردسہ کو دکھانے والے ہیں یہ پکا پول قریب ایک سو نو سال پہلے بنا تھا 1857 کے گدر کے بعد جب انگریوجو نے آوت سمحال لیا اس کے بعد ساہی پول کو پورانا بتا کر توڑ دیا گیا اور اسی جگہ پہ پکا پول کا نرمار 1994 میں 10 جنری کو کرائے گیا پورے ایک سو نو سال اس پکا پول کے نرمار کو ہو چکے ہیں اس کی سب سے بڑی بیشتہ یہ ہے کہ یہ پورانے لکھناو میں گومتی ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اور سہر کے دو حصے کو یہ پکا پول جوڑتا ہے اینے لوک نرمان بیبھاگ نے ایک جاچ کرائی پکے پول کی جاچ کرائی اور اس جاچ میں اس پول پہ کئی جگہ کریک ملے آج سے پھر تین دیو سی جاچ اس پکے پول کی کرائی جائے گی اور اس کے مرمت کا کار جو ہے وہ ہوگا اس تین دیو سی جاچ کے بعد یہاں کی جو ٹریفیک ہے جو یاتا یات ہے اسے بند کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کا مرمت کیا جائے گا میں اپنے سعیوگی سے کہوں گا کہ وہ نئے پول کو بھی دکھائیں کریب 6 سال پہلے نئے پول کا نرمان ہوا تھا تب ایسا لگا تھا کہ یہ جو پرانا پکا پول ہے اس کو ونوے کر دیا جائے گا لیکن آج بھی یہ ونوے نہیں ہے سیتا پول روڈ سے ہر دوئی تک یہ پول جوڑتا ہے لوگ اسی راستے جاتے ہیں پورانے لکھنو میں گومتی ندی کے اوپر بنا یہ پکا پول سہر کے دو حصے کو جوڑتا ہے سعیوگی سے کہوں گا کہ اس گمبت کو دکھائیں اس پکے پول پر دونوں سائٹ ملا کر کل 12 گمبت ہے اور سبھی پر لائٹے لگی رہتی تھی لیکن ان دو گمبتوں کے اگر بات کریں تو یہاں سے لائٹ کا جو خمبہ ہے وہ گائب ہے وہاں سے بھی جو ہے اس گمبت سے بھی لائٹ کا جو خمبہ ہے وہ گائب ہے جب ہم نے یہاں سے یاتریوں سے بات کی جو روزانہ یاترہ کرتے ہیں سبھا صاحب ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ خمبے جو لائٹے ہیں یہ خراب ہو چکی ہیں اور رات میں یہاں پہ پر پرکاس کی کوئی بیوستہ نہیں ہوتی ہے ان دو گمبتوں پہ نہ تو لائٹے ہیں نہ خمبے ہیں اور باقی جن گمبت پہ لائٹ یا خمبہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ رات میں یہ پول اندکار میں ہوتا ہے یہاں بجلی کی بیوستہ نہیں ہے تو اس پرکار سے کتنا جرجر ہے یہ پورانا ایک سو نو سال پورانا پکا پول اسے لخنو کی دھروہر کر سکتے ہیں سو سال سے بھی پورانا ایک پول ہے جو جرجر حالت میں بسا ہوا ہے آج سے تین دیوشی جانچ ہوگی اس پول کی ایک مہینے پہلے جب جانچ ہوئی تھی بیباگ نے جانچ کر آیا تھا تو تین چار جگہ جو ہے کریک ملے تھے اور اس کے مرمت کا کارے جو ہے وہ اب کیندری سڑک انساندان سنستان کو سوپ دیا گیا ہے آج خود جلادیکاری جو ہے اس پکے پول کی جانچ کرنے آئے تھے کہ کتنا جو ہے ابیوستہیں یہاں پہ کتنی ابیوستہیں ہیں پول کتنا جرجر ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے آگے کی پکریہ ہوگی کہ اس کو مرمت کیا جائے گا اور کتنا خرچہ آئے گا یہ ساری چیزیں تیہ کی جائیں گی لیکن اصل مددہ یہ ہے کہ لکھناؤں کی جو دھروہر ہے یہ پول لکھناؤں کا دھروہر کہا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے جرجر پڑا ہوا ہے کسی گمبت سے لائٹے گائب ہیں اور جس گمبت پر لائٹے ہیں وہ رات میں جلتی ہی نہیں اس طرح ہم نے اپنے کوریج میں اس پکے پول کی دردرسہ کو اس کی جرجرتہ کو دکھایا اس طریقے سے 109 سال پرانا یہ پکا پول آج بھی اپنے کرتب کو اسی طریقے سے نبھا رہا ہے جیسا 109 سال پہلے سے نبھاتا چلا آ رہا ہے ساسن پرساسن اور آمجن بلے ہی اپنے کرتب کو بھول گئے ہو لیکن یہ پکا پول آج بھی اپنے کرتب کو نبھاتے ہوئے سیکڑوں لوگوں کو سہر کے اس پار سے اس پار تک پہچا رہا ہے اس کی دردسہ آپ نے دیکھی اس کی جرجرتہ بھی آپ نے دیکھی کیمرمن سودیر کے ساتھ میں ویویک شاہی پرائیم ٹی وی لکھنو فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکر موسیقی